ملتان میں ڈائیکٹر جنرل ایم ڈی اے ڈاکٹر محمد زہاید اکرام کے حکمات پر انفوسمنٹ ٹیم کی بلا منظوری نقشہ کمرشل تعمیرات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں وہاں پر موجود پرانا شجابات روڈ وہاں پر نزد ناک شاہ چوک بلا منظوری نقشہ کل تیرہ دکانات پر سر باما حرکت دی گئی ترجمان ایم ڈی اے کے مطابق نارڈن بائی پاس روڈ نزد مارٹل ٹاؤن دو حدد بلا منظوری نقشہ کمرشل تعمیرات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تعمیراتی کام بھی رکوا دیا گیا ہے مزید تفصیلات شہروز خان سے جانتے ہیں شہروز آگاہ کیجئے گا جی بالکل ڈی جی ایم ڈی اے ڈاکٹر محمد زہاید اکرام کے حکامات پر انفوسمنٹ ٹیم جو تشکیل دے دی ہے اس انفوسمنٹ ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے جو بلا منظوری نقشہ کمرشل امارات ہیں اور دکانے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی ہے اور وہاں پر جتنی بھی دکانے تھی اس کو مصمار کیا ہے ٹیم نے جو ہے پرانا شجاباد روڈ کاسنپور کنال بی سی چو بوسن روڈ سے تجاوزات کو بھی ہٹا کر روڈ کو کلیر کیا اور دورانے کارروائی جو ہے نانکشا کی علاقے میں بھی جو دکانے تھی کل اس کارروائی میں تیرہ دکانوں کو سربرم کر دیا ہے اسی طرح کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین بائی پاس روڈ مارڈل ٹون دو عدد بلا منظور نقشہ کمرشل تعمیرات کے خلاف بھی کارروائی کی اور جو تجاوزات ہیں اس کو ہٹایا جا رہا ہے مزید بھی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے جی صحیح شہداد شہروس خان ملتان سے میں آگا کر رہے تھے ملتان میں اس وقت تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے